موئی کے شروعات میں ہم ایک ریسٹورنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کافی سارے شیف الگ الگ کسم کا کھانا پکا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد سین بدلتا ہے جہاں گورنگ نام کے آدمی کی آگ کھلتی ہے جو کی اپنے آپ کو ایک جیل میں پاتا ہے وہ جیل کافی عجیب سی تھی جس کے بیچ میں ایک وارڈیکل ہول تھا وہ ہول کافی گہرا تھا اور نیچے بھی اسی طرح کے کافی سارے فلور تھے چاہاں ہر فلور پر دو قیدی رہتے ہیں جیسے اس وقت گورنگ کے ساتھ ٹریم آگاشی نام کا بودھ آدمی رہ رہا تھا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس موی میں فلور کو لیول کہا گیا ہے تو میں بھی لیول ہی کہوں گا تو ٹریم آگاشی گورنگ کو بتاتا ہے کہ ہم 48 لیول پر ہیں اس لیول پر ہم ایک مہنے تک رہیں گے اس کے بعد ہمارے لیول چینج ہوگا پھر کچھ دیر بعد اوپر سے ایک پلیٹفرم آتا ہے جس پر کافی سارا کھانا بکھرا ہوا تھا تو ٹریم آگاشی اس کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے اور گتوں کی طرح کھانے لگتا ہے لیکن گورنگ اس کھانے کو بلکل بھی نہیں کھاتا کیونکہ وہ سارا کھانا گندہ اور آدھا کھایا ہوا تھا تو ٹریم آگاشی اس سے باتاتا ہے کہ یہ کھانے کا پلیٹفرم لیول 0 سے شروع ہوتا ہے جو کہ دھیرے دھیرے کر کر نیچے جانے لگتا ہے کیونکہ نیچے ایسے بہت سارے لیول سے جہاں تک پوچھتے پوچھتے پلیٹفرم کا سارا کھانا ختم ہو جاتا ہے اور وہاں کے قیدی بھوک سے ہی مر جاتے ہیں اس لئے تمہیں جو بھی مل رہا ہے اسے کھالو اور زندہ رہو تو گورنگ اس پلیٹفرم سے بس ایک ایپل اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ وہ اسے بعد میں کھا پائے پھر دو منٹ ہوتے ہی وہ پلیٹفرم نیچے جانے لگتا ہے تب ہی اس روم کا ٹیمپریچر بڑھنے لگتا ہے اور انہیں کافی گرمی محسوس ہونے لگتی ہے کیونکہ گورنگ نے اس پلیٹفرم سے اپنے پاس وہ اپل پر رکھ لیا تھا تو ٹریم آگاشی اسے باتاتا ہے کہ وہ کھانا تب تک ہمارا ہے جب تک وہ پلیٹفرم ہمارے لیول پر ہے ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اس لئے اسے واپس کرو ورنہی ٹیمپریچر اتنا بڑے گا کہ ہم جھولس جائیں گے اس لئے گورنگ اس اپل کو نیچے پلیٹفرم پر فیک دیتا ہے جس سے ٹیمپریچر واپس نورمل ہو جاتا ہے پھر اگلے دن اوپر کے لیول سے قیدی کی لاش نیچے گرتی ہے جو دیکھ کر گورنگ کافی ڈر جاتا ہے اور شکنے چلانے لگتا ہے وہ ٹریم آگاشی سے کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا تو بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا کہیں تم نے اسے مار تو نہیں دیا یہ سنکر ٹریم آگاشی کوئی جواب نہیں دیتا لیکن تب ہی وہاں وہ پلیٹفرم آتا ہے اور اس بار اس پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی گورنگ اس سے اس کا حال پوچھتا ہے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی تو ٹریم آگاشی اس سے باتاتا ہے کہ اس کا نام میہار ہوا ہے یہ ہر مہینے نیچے آتی ہے اپنے بچے کو ڈھونڈ نکلے جو کہ اس جیل میں کہیں کھو گیا ہے یہ ہر مہینے اپنے لیوال کے ساتھی کو مار دیتی ہے تاکہ اگلے مہینے اس کی اپنے بچے سے ملنے کی زماؤں نہ بڑھ سکے اور جو تم نے ابھی اوپر سے لاج گرتی ہوئی دیکھئے نا وہ شاید اس کا ہی ساتھی تھا یہ سنکر گورنگ چوک جاتا ہے تب ہی وہ پلیٹفرم نیچے جانے لگتا ہے اور اس کے ساتھ میہارو بھی نیچے چلے جاتی ہے نیچے کے قیدی میہارو کو اپنے فلور پر کھیچ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگتے ہیں لیکن میہارو ان کے دیوں کو مار دیتی ہے اور پھر سے پلیٹفرم پر بیٹھ کر اس کے ساتھ نیچے چلے جاتی ہے یہ سب دیکھ کر گورنگ ڈر جاتا ہے پھر دیرے دیرے وقت بیٹنے لگتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ایک مہینہ گزر جاتا ہے مہینے کی آخری رات میں گورنگ کو کچھ عجیب سی سمیل آتی ہے تو ٹریماغاشی اسے بتاتا ہے کہ یہ گیس ہے جس سے ہم بے ہوش ہو جائیں گے اور کل صبح ہمارا لیول چینج ہو جائے گا پھر اگلے صبح گورنگ کی آگ کھلتی ہے جا وہ اپنے آپ کو بندہ ہوا پاتا ہے اسے ٹریماغاشی نے باندھ کر رکھا تھا کیونکہ اب ان کا لیول چینج ہو گیا تھا اور وہ دونوں اب 171 لیول پر آ گئے تھے تو ٹریماغاشی گورنگ کو بتاتا ہے کہ اب ہم 171 لیول پر ہیں اور یہاں تک کھانا نہیں پہنچے گا اس لئے اب میں تمہیں ایک آٹکھر کھاؤں گا تاکہ میں اگلے 30 دن تک زندہ رہ سکو تب ہی وہاں وہ پلیٹفورم آتا ہے جہاں کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں تھا وہاں صرف کھالی برتن تھے تو ٹریماغاشی گورنگ سے کہتا ہے کہ انسان ایک ہفتے تک بھی نہ کھائے رہ سکتا ہے اس لئے میں تمہیں ایک ہفتے تک کچھ نہیں کروں گا اس کے بعد میں تمہارے باڈی کے چھوٹے چھوٹے پیس کھاٹ کر کھاؤں گا یہ سب سنکر گورنگ بہت ڈر جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے پھر دیکھتے دیکھتے ایک ہفتہ بیچ جاتا ہے جہاں آپ دونوں کی حالت خراب ہو چکی تھی اس لئے ٹریماغاشی اپنا چاکو لے کر گورنگ کے پاس آتا ہے اور اس کا موب بان کر کے اسے کہتا ہے کہ اب تمہیں کھانے کا وقت آ گیا یہ بول کر ٹریماغاشی گورنگ کے پیار کو کاٹنے لگتا ہے جس سے گورنگ کو بہت درد ہونے لگتا ہے اور وہ چلانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ پلیٹ فرم نیچے آتا ہے جس پر مہارو بیٹھی ہوئی تھی مہارو ٹریماغاشی کے سر پر بوٹل فک کے مارتی ہے اور اس کا چاکو لے کر اس پر ہی وار کرتی ہے اس کے بعد وہ چاکر گورنگ کو کھولتی ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ چاکو دیتی ہے تو گورنگ اس چاکو سے ٹریماغاشی کو جان سے مار دیتا ہے اور خود بھی بےوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پیار سے بہت سارا خون بہ رہا تھا کچھ دیر بعد اسے ہوش آتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ مہارو ٹریماغاشی کے لاش کو کاٹ کر کھا رہی ہوتی ہے وہ گورنگ کو بھی اس کا ایک پیس لاکر کھلاتی ہے پھر گورنگ ٹریماغاشی کی لاش کھا کر ہی واہت تیس دن تک سروائف کر پاتا ہے اور اس کے بعد اس کا لیول چینج ہو جاتا ہے پھر اگلی صبح گورنگ کی آگ کھلتی ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اب وہ 33 لیول پر آ چکا ہے اور اب اس کے ساتھ اس لیول میں ایک عورت تھی جس کا نام ایمو گوری تھا ایمو گوری وہاں اپنا ڈاگ لے کر آئی تھی تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گورنگ اس جیل میں آنے سے پہلے ایمو گوری کے پاس گیا تھا انٹرویو دینے تاکہ وہ ریہاب جا سکے لیکن اسے ریہاب کے بدلے اس جیل میں بھیج دیا گیا اس لیے گورنگ ایمو گوری کو پہلے سے ہی جانتا تھا وہ ایمو گوری سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی تو وہ بتاتی ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ ایکسپریئنس کے لیے آئی تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ یہاں کتنے لیول ہوں گے تو وہ بولتی ہے کہ یہاں 200 لیول ہے تو گورنگ کہتا ہے کہ 200 لیول تک کا تو یہاں کھانا بھی نہیں ملتا تو وہ بتاتی ہے کہ اگر ہر کوئی اپنے ضرورت کے حساب سے کھائے تو کھانا 200 لیول تک بھی بہت سکتا ہے تو گورنگ کہتا ہے کہ یہاں ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ یہ ہاتھوں سب کتوں کی طرح کھاتے ہیں پھر کچھ دیر بعد وہاں وہ پلیٹفورم آتا ہے جس پر مہارو بے ہوشی کے حالت میں تھی اس لیے وہ دونوں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اتنے میں ہی وہ پلیٹفورم نیچی چلے جاتا ہے جس سے ان کے کمرے کا ٹیمبریچر گھٹنے لگتا ہے اور انہیں تھنڈ میں سو سونے لگتی ہے کیونکہ ایموگوری کے کتے نے پلیٹفورم سے مٹن کا ٹکڑا چھوڑا لیا تھا تو گورنگ اس کتے سے وہ ٹکڑا چھیننے جاتا ہے لیکن وہ کتہ اسے کھا جاتا ہے جس وجہ سے کمرے کی تھنڈ کم نہیں ہوتی پھر رات میں وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں جہاں مہارو دیکھتی ہے کہ گورنگ تھنڈ سے کھاپ رہا ہوتا ہے تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ریسٹرنٹ تو لیول زیرو پر ہے یعنی کہ سب سے اوپر اور وہی سے ہی سارے قیدیوں کے لئے کھانا بھیجا جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ پلیٹفورم پر کھانا ساف سترے طریقے سے رکھ کر اس پلیٹفورم کو نیچے بھیجتے ہیں پھر وہ پلیٹفورم لیول ون پر جاتا ہے لیول ون کے قیدی اس کھانے کو جانورو کی طرح کھاتے ہیں وہ اس کھانے پر لات دیتے ہیں اور سارا کھانا تحسنیس کر دیتے ہیں پھر ویسا ہی کھانا نیچے جاتا ہے اور اسی وجہ سے باقی خیدیوں کو بکھرا ہوا اور گندہ کھانا ملتا ہے پھر سین بدلتا ہے اور وہ پلیٹفورم لیول 33 پر جاتا ہے جہاں اس وقت گورنگ تھا گورنگ کھانا کھانے لگتا ہے لیکن ایمو گوری کچھ نہیں کھاتی کیونکہ اسے اپنے کتی کی آد آ رہی ہوتی ہے تو گورنگ اس سے کہتا ہے کہ آج کھالو کیونکہ آج اس لیول کا آخری دن ہے پھر اکل ہمارا لیول چینج ہوگا کیا پتہ کل ہمیں کچھ کھانے کو نہ ملے لیکن ایمو گوری کچھ نہیں کھاتی پھر اکلے دن گورنگ کی آگ کھلتی ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایمو گوری نے فاسی لگا لی کیونکہ وہ اب 202 لیول پر تھے یہ دیکھ کر گورنگ ڈر جاتا ہے اور چھکنے چلدانے لگتا ہے جس سے اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور اسے ہیلوشنیشن سانے لگتے ہیں جہاں اسے ایمو گوری کی آتما دکتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ میں باقیوں کی طرح نیچے کھوٹ کر مر سکتی تھی لیکن میں تمہارے لیے کچھ چھوڑنا چاہتی تھی اس لئے میں نے یہی فاسی لگا لی تاکہ تم میری بوڈی کو کھا کر زندہ رہ سکو تو اب کرو میرے تکڑے اور کھاؤ مجھے گورنگ کو یہی سب بار بار سنائی دینے لگتا ہے جس سے وہ پاگل ہونے لگتا ہے پھر کچھ دیر بعد وہاں پلیٹ فارم آتا ہے جہاں صرف کھالی برطن تھے وہاں ایک بھی کھانے کا دانا نہیں تھا اس لئے گورنگ کافی دن تک بھوکا رہتا ہے جس سے وہ کافی کمزور پڑ گیا تھا اس لئے وہ ناچا کر بھی ایمو گوری کے لاش کو کٹ کر کھانے لگتا ہے اور اسے کھا کر ہی پورا مہنا سا روائب کر لیتا ہے جس کے بعد اس کا لیول چینج ہو جاتا ہے اور اس بار اس کی آگ لیول 6 پر کھلتی ہے جہاں اب اس لیول میں اس کے ساتھ بھارت نام کا آدمی تھا جس کے پاس ایک رسی تھی اور وہ کافی خوش تھا کیونکہ وہ لوگ اب لیول 6 پر تھے اور وہاں سے لیول 0 زیادہ دور نہیں تھا اس لئے بھارت سوچتا ہے کہ وہ رسی کے مدد سے اوپر چڑھ کر لیول 0 تک پہنچے گا اور وہاں سے باہر نکل جائے گا اس لئے وہ اوپر کے قیدیوں سے مدد مانگنے لگتا ہے لیکن وہ قیدی بھارت کا مزا کوڑانے لگتا ہے لیکن بھارت ان سے ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ لوگ بھی مان جاتے ہیں پھر بھارت اوپر رسی فکتا ہے اور چڑھنے لگتا ہے لیکن وہ قیدی جان بوچ کر رسی چھوڑ دیتے ہیں جس سے بھارت نیچے گرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن گورنگ وہاں آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اس سب کے بعد بھارت رونے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ اب یہاں سے کبھی نہیں نکل پائے گا تو گورنگ اسے شاند کرتا ہے اور اس اپنا پلان باتاتا ہے کہ ہم ہتیار لے کر پلیٹ فارم پر چڑھیں گے اور اس کے ساتھ نیچے جائیں گے اور سارے قیدیوں کو ڈرہ کر انہیں تھوڑا تھوڑا کھانا دیں گے تاکہ کھانا آخری لیول تک پہنچ پائے اور سب لوگ زندہ بچ پائے اس کے بعد ہم پلیٹ فارم کے ساتھ ہی اوپر آئیں گے جس سے ہم لیول زیرو پر پہنچ جائیں گے اور اس جیل سے بہار نکل سکیں گے تو بھارت بھی مان جاتا ہے پھر اگلے دن وہ دونوں لوہی کی روڈ لگر پلیٹ فارم پر چڑھ جاتے ہیں اور نیچے جانے لگتے ہیں پھر وہ پلان کے ہی ساب سے قیدیوں کو ڈرہاتے ہیں اور انہیں تھوڑا تھوڑا کھانا دیتے ہیں جو قیدی ان کی بات نہیں مانتا وہ انہیں مارتے بھی ہے ایسا کرتے کرتے وہ کافی لیول نیچے تک کھانا پہنچا دیتے ہیں اور کافی نیچے چلے جاتے ہیں جہاں ایک لیول پر وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ دو قیدی میہارو کو مار رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وہ دونوں ان قیدیوں سے لڑ پڑتے ہیں لیکن وہ قیدی ان پر ہی بھاری پڑھنے لگتے ہیں ان میں سے ایک قیدی کے پاس تلوار تھی جو کہ بھارت کے کمر میں مار دیتا ہے جس سے بھارت زکمی ہو جاتا ہے لیکن کسی طرح بھارت اس قیدی کو مار دیتا ہے دوسری اور دوسرا قیدی گورینگ کو بہت بری طرح سے مار رہا ہوتا ہے وہ اس کا گلہ اتنی زور سے دباتا ہے کہ اس کے موہ سے کھول نکلنے لگتا ہے اور وہ مرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب ہی بھارت وہاں آ کر اسے بچا لیتا ہے پھر وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ میہارو بھی مر چکی تھی یہ دیکھ کر گورینگ کو بہت دوک ہوتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے لیکن تب ہی پلیٹفورم نیچے جانے لگتا ہے اس لئے وہ دونوں پلیٹفورم پر بیٹ کر نیچے چلے جاتے ہیں دونوں کی حالت کافی خراب ہو جکی تھی کیونکہ دونوں ہی زکمی تھے پھر دیکھتے دیکھتے وہ دونوں دو سو پچاسوے لیول پر پہنچ جاتے ہیں جس کے نیچے اور بھی لیولز تھے پھر جیسے ہی وہ دونوں دو سو پچاسوے لیول کے نیچے جانے لگتے ہیں ویسے ہی انہیں ہر لیول پر لاشیں دکھنے لگتی ہیں کیونکہ وہاں کے سارے کیدیوں نے سوسائٹ کر لیا تھا یہ سوچ کر کہ وہاں تو کھانا کبھی پہنچے گا ہی نہیں یہ سب کچھ دیکھ کر ان دونوں کو بہت دکھ ہوتا ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ لیول 333 پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پلیٹفورم رک جاتا ہے کیونکہ وہ لیول اس جیل کا آخری لیول تھا لیکن انہیں وہاں کوئی نہیں دیکھتا اس لئے وہ دونوں اس پلیٹفورم سے اتر کر چیک کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہ پلیٹفورم پورا ہی نیچے چلے جاتا ہے جس وجہ سے وہ دونوں اسی لیول میں فس جاتے ہیں تب ہی وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہاں اس لیول میں ایک چھوٹی بچی چھپی ہوئی تھی جو کی مہارو کی بیٹی تھی اور مہارو اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی اسے دیکھ کر گورنگ چوک جاتا ہے اس بچی کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے اس لئے بھارت اسے وہ کیک کھلا دیتا ہے جو کی اس نے بچا کر رکھا تھا پھر رات ہو جاتی ہے جہاں سب سو رہے ہوتے ہیں تب ہی گورنگ کی آگ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بھارت تو مر چکا ہے کیونکہ اس کا کافی سارا خون بے گیا تھا یہ دیکھ کر گورنگ کو کافی افسوس ہوتا ہے پھر اکلے دن وہاں وہ پلیٹفورم آتا ہے جہاں صرف کھالی برتن تھے تو گورنگ اس بچی کے ساتھ اس پلیٹفورم پر بیٹھ جاتا ہے اور اس بار وہ پلیٹفورم پورا ہی نیچے چلے جاتا ہے جہاں صرف اندیرہ ہی اندیرہ ہوتا ہے پھر کچھ دیر میں وہ پلیٹفورم زمین پر پہنچ جاتا ہے تب ہی وہاں ٹریماغاشی آتا ہے وہ گورنگ سے کہتا ہے کہ تمہارا سفر ختم ہوا یہ سنکر گورنگ اس بچی کو اس پلیٹفورم پر چھوڑ کر ٹریماغاشی کے ساتھ چلے جاتا ہے جس کے بعد وہ پلیٹفورم اس بچی کے ساتھ تیزی سے اوپر جانے لگتا ہے اور یہ موی یہی ختم ہوجاتی ہے تو دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اینڈنگ میں یہ کیا ہوا ٹریماغاشی تو مر چکا تھا تو وہ آپ اس کے سے آیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ موی کے اینڈنگ ایک اوپن اینڈنگ ہے اس کا مطلب کہ آپ اپنے حساب سے اس کے اینڈنگ ڈیسائیڈ ڈر سکتے ہو تو میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ گورنگ بھی بھارت کے ساتھ لیول 333 پر مر گیا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی کافی زکمی تھے اور جو نیچے ٹریماغاشی آیا تھا وہ ٹریماغاشی کی آتما تھی اور گورنگ کی آتما بھی اس کے ساتھ چلے گئی اور رہی بات وہ بچی کی تو وہ بچی خودی پلیٹفورم پر چڑھ کر اوپر چلے گئی ہوگی تو دوستو یہ تھی میرے حساب سے اس موی کے اینڈنگ آپ کے حساب سے اس موی کے اینڈنگ کیا ہو سکتی ہے وہ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتانا اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے جانا تھنکس فور واشنگ